بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد الیاس چشتی ہے اور میں اس وقت مجود ہوں چشتی کیمیکلز اینڈ انجین ننگ ورک شاپ خانے وال میں بہت سے لوگوں کا کومنٹس ہوتا ہے کہ آپ کم انویسمنٹ میں ایسا بزنس بتائیں جس کو ہم گھر میں بہ آسانی رن کر سکیں واشنگ پورڈر کا وائد ایسا بزنس ہے جو بارہ ماہ چلنے والا ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے اور اگر آپ واشنگ پورڈر کا بزنس کرنا چاہتے ہیں بہت ہی کم انویسمنٹ سے تو یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لئے ہے مارکیڈ میں چلنے والا سب سے زیادہ پیک سیز واشنگ پورڈر میں دس روپے والا ہی ہے تو دس روپے والا ساشا پیک کرنے کے لئے ہمیں جو مشین چاہیے ہوتی ہے وہ آٹو پیکنگ مشین چاہیے ہوتی ہے جس کی قیمت بہت ہی زیادہ ہے جن کے پاس انویسمنٹ کم ہوتی ہے تو وہ اس مشین کو افورڈ نہیں کر پاتے اگر ہم اس مشین کی بات کریں تو تقریباً تین لاکھ سے اباؤ کی یہ مشین تیار ہوتی ہے تو اتنی انویسمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے دوست ایسے ہیں جو دلچسپی تو رکھتے ہیں واشنگ پورڈر کا بزنس کرنے کے لئے لیکن کر نہیں پاتے بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیس انویسمنٹ نہ ہونا تو سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا اور وہ واشنگ پورڈر کا بزنس رن نہیں کر سکتے تو اگر آپ دوست واشنگ پورڈر کا بزنس کرنا چاہتے ہیں بہت ہی کم انویسمنٹ سے اور جو مارکیٹ میں سب سے زیادہ پیک سیز چلتا ہے دس روپے والا واشنگ پورڈر تو آپ اس کو کس طرح سے پیک کر سکتے ہیں مشین ری کونسی ریکوائیڈ ہے پیکنگ کس طرح کر لی ہیں سرب بنانے کی فارمولیشن تو آپ دوستوں نے ویڈیو میں واج کی ہوں گی تو اگر کسی دوست کو انفارمیشن چاہیے تو فارمولیشن بھی مل جائے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا تھا ہوں کہ اگر آپ نے دس روپے والی پیک سیز مارکیٹ میں رن کرنی ہے واشنگ پورڈر کی بہت ہی کم انویسمنٹ سے تو یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے ہے تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ آپ نے واشنگ پورڈر بنا لینا ہے ہر بندے کی اپنی فارمولیشن ہوتی ہے واشنگ پورڈر بہت سے مارکیٹ میں آویلیبل ہے جس طرح کہ ایکسل ہے سن لائٹ ہے برائٹ ہے ٹھیک ہے بونس ہے یا جس طرح کی بھی کوالیٹی آپ اپنی مارکیٹ میں چلانا چاہتے ہیں تو اس حساب سے آپ نے فارمولیشن کی حساب سے واشنگ پورڈر تیار کر لینا ہے یہ ہمارے پاس واشنگ پورڈر تیار ہے اس کی پیکنگ کی جا رہی ہے دس روپے ساشے کے اندر کس طرح سے آپ دوستوں کو سمجھاتا ہوں واشنگ پورڈر بنا لیا ہے واشنگ پورڈر بنانے کے بعد فی گرام یعنی کہ ایک پیکٹ کے اندر تیس گرام کی فیلنگ کی جا رہی ہے تیس گرام سرو کی فیلنگ کی جا رہی ہے یہ ایک مولڈ بنا ہوا ہے یعنی کہ آپ اس طرح کا خود بھی پلاسکڑ کی پائپ سے یہ مولڈ تیار کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سکیل ہے اس سکیل کے ذریعے آپ واشنگ پورڈر کی گرامنگ کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم اس کے سکیل کر لیتے ہیں اس کو ٹیر کرتے ہیں ٹیر کرنے کے بعد اس میں ہم واشنگ پورڈر ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ واشنگ پورڈر جب اس کی فل فیلنگ ہو جائے گی تو اس کا وزن آپ کر سکتے ہیں تو فل فیلنگ کرنے کے بعد اس کا جو وزن آئے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تیس گرام انہیں سرف کرنا ہے تیس گرام کی سیٹنگ کے حساب سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیس گرام سرف اس مولڈ کے اندر آگیا ہے تو آپ کو بار بار سکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس طرح کی ڈائی بنائیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واشنگ پورڈر کے پاؤچ ہے ٹھیک ہے ایسے تو اگر آپ کے پاس آٹو پیکنگ مشین ہے تو آپ کو ریل چاہیے لیکن ریل کو پائپ میں کنولڈ کروا دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کا ہوتا کیا ہے کہ اس کا یہ جو پائپ بنا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے اس پائپ کو آپ نے بارہ پیس پہ کنولڈ کر کے کینچی سے کٹ لینا ہے جیسا کہ ایک دو تین چار پانچ چھین سات آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ یہ بارہ پاؤچ کی لڑی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ اس پاؤچ کی لڑی کو آپ نے اس سیلر کی مدد سے یہاں سے سیل لگا دینی ہے ٹھیک ہے تو دوسری سیڈ سے آپ نے واشنگ پورڈر ڈالنا جیسا کہ یہ بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واشنگ پورڈر ڈال رہے ہیں تو جیسے ڈالتے ہیں تو سب کے آخر والے پاؤچ کے اندر واشنگ پورڈر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اس کو پیکنگ کریں گے پیکنگ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کٹ بھی لگے ہوئے ہیں یعنی کہ دکاندار حضرات اس کو بہ آسانی اس پاؤچ کو یعنی کہ اگر کچھ دس روپے والا پاؤچ کی ڈیمانڈ کرتا تو ایزی لیو ایزی لیز کو کارٹ کے کسٹمر کو دے سکتا ہے اس کے لئے ہمیں یہ مشین چاہیے ہمیں یہ مشین تو ان دوستوں کے لئے جن کے پاس انویسمنٹ زیادہ ہے اور وہ پروڈیکشن بھی زیادہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کم انویسمنٹ سے بزنس کر رہے ہیں تو یہ مشین جو ہے وہ آپ کو چاہیے دس روپے والا ساشا بنانے کے لئے اگر ہم اس مشین کی قیمت کی بات کر لیتے ہیں تو تقریباً تیس ہزار روپے کی رینج میں یہ آپ کو مشین مل جائے گی یہ گھریلو بجلی پر چلتی ہے یہ اس کا پینل ہے یہاں پر آپ اس کا ہیٹ جو ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھائی تیار کر رہا ہے لڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مولڈ کے ذریعے انہوں نے ٹھیک ہے تیس گرام کی پیکنگ کر کے ساشے کے اندر یہ بارہ پیکٹ تیار کر لیں ٹھیک ہے یہ بارہ پیکٹ تیار ہوگئے اگر ہم اس کا سکیل کرتے ہیں تو تقریباً ایک سو پچاس گرام وزن آئے گا کیونکہ یہ بارہ پیس ہیں اب آپ یہ لڑی دیکھ سکتے ہیں یہ بارہ پیس کی لڑی ہماری تیار ہو چکی ہے تو تیس گرام ایک پاؤچ کے اندر وزن ہے تو ہمارا یہ تقریباً تیس ضربے بارہ تین سو ساٹھ گرام وزن بنے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سو با سٹھ گرام یعنی کہ ایک پاؤچ کے اندر ہمارا تیس گرام سرب کی فیلنگ ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ بارہ پیس کی لڑی ہے ٹھیک ہے اور یہ لڑی ہم نے پیک کی ہے اس سیلر مشین کے ذریعے ٹھیک ہے آپ اس کے چھے چھے پیس بھی کنورڈ کر سکتے ہیں اور بارہ پیس بھی کنورڈ کر کے آپ اس کی پیکنگ کر کے مارکیٹنگ بہت آسانی کر سکتے ہیں تو یہ کچھ تیار ہوئے ہوئے ہیں پیس ٹھیک ہے جو فینل ہو چکے ہیں جو تیار ہو رہے ہیں اس پر اس طرح سے لٹکائے جا رہے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ہے پاؤچ کے اندر جو ہے وہ سلوٹ وغیرہ نہ آئے یعنی کہ جیسے پیکنگ ہوئی ہے خوبصورت پیکنگ جو ہے وہ اس طرح سے نظر آئے اس کے بعد اس کو کارٹن میں پیک کیا جا سکتا ہے اگر ہم پروڈیکشن کی بات کریں کہ پر ڈے پروڈیکشن اگر بندہ آٹھ گھنٹے اس مشین پر ورک کرتا ہے تو وہ کتنے درجن پر ڈے پیک کر سکتا ہے تو یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ تقریباً ایک درجن پیک کرنے میں پانچ منٹ لگتے ہیں ٹھیک ہے اور تو پانچ منٹ لگتے ہیں ایک درجن پیک کرنے میں تو تقریباً ایک گھنٹے کے اندر آپ بارہ درجن پیک کر سکتے ہیں بارہ پانچے ساٹھ ٹھیک ہے تو بارہ بارہ ضرب آٹھ تو یہ ٹوٹل آپ کا جو بن جائے گا بارہ ضرب آٹھ تو ایک دن کے اندر یعنی کہ اگر آپ آٹھ گھنٹے اس مشین پر ورک کرتے ہیں تو تقریباً آپ چھانوے درجن یعنی کہ ایک سو درجن کی پروڈیکشن اس مشین سے لے سکتے ہیں تو ایک سو درجن ایک دن کے اندر پروڈیکشن انف ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں تو اس مشین کے ذریعے آپ جو ہے وہ دس روپے ساشے کی مارکیٹنگ بہ آسانی کر سکتے ہیں اگر ہم دوبارہ سے اس پروسس کو دوبارہ سے آپ کو شیئر کروں تو میں آپ کو ڈیٹیل سمجھا دیتا ہوں کہ یہ واشنگ پورڈر ہے آپ نے واشنگ پورڈر تیار کر لینا ہے اگر آپ کے پاس انویسمنٹ کم ہے تو آپ بنا ہوا واشنگ پورڈر لے کر بھی پیک کر کے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں تو تیس گرام کی فیلنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس مشین کے ذریعے اس مشین کی قیمت اگر آپ کو بتاتا چلوں تو تقیباً تیس ہزار پی کی رینج میں یہ مشین مل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو کٹر والی مشین بولتے ہیں ایف سیلر بھی بولتے ہیں نیچے سے چھوڑیں اس کو تو اس کے اندر یہ کٹر لگے ہوتے ہیں اس کٹر کے ذریعے آپ ساشے کے اندر کٹ لگا سکتے ہیں تیس گرام کی فیلنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو پانچ منٹ کے اندر تقیباً بارہ ساشے جو ہے وہ آپ ایزی لی پیک کر سکتے ہیں تو ایک گھنٹے کے اندر آپ تقیباً بارہ درجن پیک کر سکتے ہیں آٹھ گھنٹے کے اندر تقیباً چھانوے سے سو درجن کی پروڈیکشن آپ اس مشین سے لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی ایزی لی مارکٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت کم انویسمنٹ سے آپ واشنگ پورڈا کا بزنس گھر بیٹھے رن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس مشین کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ بہت کوسٹری مشین ہے تو آپ افورڈ اس کو نہیں کر سکتے تو آپ اس مشین کو لے کر اپنا واشنگ پورڈر کا بزنس کر سکتے ہیں یعنی کہ بہت ہی کم انویسمنٹ سے اپنا گھر بیٹھے روزگار کما سکتے ہیں یہ ان دوستوں کے لیے جن کے پاس انویسمنٹ کم ہے یا سٹوڈنٹ ہیں گھر بیٹھی خواتین ہیں جو اس بزنس کو رن کرنا چاہتی ہیں تو اس ویڈیوز کو آپ آج کر کے جو ہے وہ اپنا بزنس رن کر سکتے ہیں مزید جو ہے اگر آپ کو واشنگ پورڈر کی فارمولیشن چاہیے تو دیوے نمبر پر آپ رافتہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بنا ہوا واشنگ پورڈر چاہیے تو آپ انفارمیشن لے کے بنا ہوا واشنگ پورڈر بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ پاؤچ اویلیبل ہیں یہ بھی آپ کو مل جائیں گے اگر آپ بزنس کرنا چاہیں تو اس کی مزید انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی اگر آپ رابطہ کریں گے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس مکمل مشینری اویلیبل ہوتی ہے سرب بنانے کی سابون بنانے کی سوپ بنانے کی اور ایچ ان ایوریٹن تو مزید انفارمیشن کے لیے دیوئے نمبر پر رابطہ کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں